السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے فرسٹ آف آل دوستو بیک کیمرے سے ویڈیو اسی لیے شوٹ کر رہا ہوں کہ مجھے بہت سارے دوستوں نے کہا تھا کہ یار آپ بیک کیمرے سے ویڈیو شوٹ کیا کرو تاکہ ہمیں مرگیاں آپ کی اچھے سے نظر آئیں تو میں نے بھی سوچا کہ چلو ٹھیک ہے بیک کیمرے سے ویڈیو شوٹ کرتے ہیں یہ زیادہ اچھا ہے میرے لیے بھی اور کیونکہ بندہ بغیر مود ہوئے بھی ویڈیو شوٹ کر سکتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہمارے چکس نکلے ہوئے ہیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنی پہلی خوراک دیں گے دوستو چوزے تو نکلے ہوئے ہیں تقید بند دو تین دن ہو گئے ہیں تو میں نے بھی ابھی تک ٹھیک طرح سے نہیں دیکھے چوزے کیونکہ اتنی میری ٹف ٹائمنگ دوستو چل رہی ہے آج کل آپ لوگوں کو میں کیا بتاؤں دوستو تو ابھی میں نے جو ہے صرف اوپر آیا ہوں اوپر آکے میں نے ان کا اوپر والا صرف یہ دور کھولا تھا تو یہ مرگیاں جو ہیں یہ باہر نکل آئیاں چھلانگ مار کر اب یہ دیکھ رہا دوستو ان کا کیا علاج کیا جائے میری تو سمجھ سے باہر ہے دوستو یہاں پہ یہ ان کا یہ جو دیکھ رہے ہیں سامنے یہ جدر آپ کو میری انگلی کا اشارہ جو میں کر رہا ہوں آپ لوگوں کو اس جگہ پر یہ پتوں میں ان کا دوستو گھونسل ہے اور میں بھی میں آپ لوگوں کو اگر دکھا سکوں بلکل اس جگہ پہ دوستو شاید آپ کو درمیان میں اب نظر آ رہا ہو جو تینکیں وغیرہ اکٹھے کیوں میں ہیں تو میں بھی ان کے بچے بچہ بھی نکلا ہوئے دوستو کیونکہ یہ کافی ٹائم سے ادھر رہ رہے ہیں نا مجھے پتا ہے ان کا ان کے بریڈنگ چل رہی ہے یہاں پہ اور ہر سال بچے بھی نکالتے ہیں یہ نظر بھی آتے ہیں اندر تو پچھلے سال بھی انہوں نے دو یا تین بچے نکالے ہوئے تھے تو میری مرگیوں کو آپ نے دیکھا یہ کس قدر ڈسٹرب ہوئی ہیں ان کی وجہ سے اور ہماری یہ مرگی دوستو جس کا بچہ اٹھا کر لے گئی تھی چیل آپ لوگوں نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی اب میں نے اپنے اس ٹائگر کے ساتھ اس کو دوبارہ چھوڑا ہوئے تو یہ تو اس قدر دوستو مرگی ڈری ہوئی ہے نا اس قدر ڈری ہوئی ہے یہ تو پنجرے سے باہر ہی نہیں آتی پنجرے سے باہر آنے آتی نہیں ہے دوستو بلکل بھی ابھی تو یہ دیکھا انڈوں پر آگئی ہے دوبارہ ماشاءاللہ ساری مرگیاں دوستو اسی طرح بول رہی ہیں لیکن باہر چھوڑوں تو پھر ہی یہ صحیح ان کی بریڈو ایگ وغیرہ دیں میرے پاس باہر چھوڑنے کا ٹائم ہی نہیں ہے ان کو تو بچاری زیادہ تر بند ہی رہتی ہیں اسی وجہ سے بند رہنے کی وجہ سے ان کے انڈے بھی افیکٹ ہوئے پڑے ہیں تو یہ دیکھیں یہ مرگیاں ساری ساری انڈے والی ہیں لیکن انڈا کوئی بھی نہیں دے رہی صرف اچھا اسی وجہ سے کہ میں انہیں اب کھلا بہت کم چھوڑتا ہوں ٹھیک ہے دوستو اپنے ٹوپی کی طرف آتے ہیں واپسی پہلے تو اس کو ہم کرتے ہیں کھالی اپنے اس سٹور کو تاکہ ہماری یہ ساری مرگیاں باہر آ جائیں ٹھیک ہے دوستو اب ہمارا جو سٹور ہے وہ کھالی ہو گیا ہوگا بچاری ہماری وہ مرگی ایک مرگی اب بچاری میس ہے اس میں سے بس خیر دوستو یہ پھرتے ہیں باہر ہم چلتے ہیں اندر اندر جا کر دوستو ہم دیکھتے ہیں اپنے چوزوں کو سیڈ کا انتظام کرتے ہیں ان کی جی دوستو یہ ابھی تک جو ہے نا جیسے میں نے مرگی بٹھائی تھی یہ اسی طریقے سے ابھی اینٹے بھی ویسی پڑی ہوئی ہیں گھاس وغیرہ تو مرگی نے پاؤں مار مار کے پھلا دی ہے اندر دوستو دوست میں نے بلب لگایا تھا اور میٹھا پانی ان کے لئے رکھا تھا انہوں نے پی لیا تو یہ مرگیاں پیچھے اب اپنا باجرہ جو بچا ہوئے وہ پھا رہی ہیں اس لئے شور کر رہی ہیں ٹھیک ہے دوستو اب ہم نہ ان مرگیوں کو یہاں سے بھگانا ہے ان کو باہر نکال کے بھگا کے تو پھر ہم ان کو فیڈ ڈالتے ہیں اور ان کے لئے تازہ پانی کا انتظام بھی کرتے ہیں جی دوستو میں نے یہ مرگیاں جو ہے نا باہر نکال دی ہیں تو یہاں پر یہ کچھ بچا ہوئے فیڈ پڑی ہوئی تھی تو یہ اس پر ٹوٹ رہی تھی تو ان کو باہر نکالے بغیر میں ان کی کوئی ترتیب بنا نہیں سکتا تھا تو دوستو میں نے فیلحال بلہ بند کر دی اب یہ جنگلہ ہم اس کے اوپر سے اٹھا دیتے ہیں دوستو اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ پہلی دفعہ مرگی جو ہے باہر نکلی ہے اپنے بچوں کے ساتھ اس پر تو اپنے بچے اڑا دینے تھے تو یہ نتیجہ ہے اس کو بہت ٹائم بعد باہر نکال لیں گا تو خیال دوستو مرگی بہت اچھی ہے یہ کچھ مرگیوں کو عادت ہوتی ہے بہت زیادہ پاؤں مارنے کی تو یہ بہت زیادہ پاؤں نہیں مارتی اور بچے اپنے نیچے دھیان سے پاؤں رکھتی ہے اور سنبھالتی ہے بچوں کو بہت اچھی کیار کرتی ہے تو بچوں کو اس نے ڈرا کے وہ کونے میں لگا دی ہے دوستو میں یہ پانی والا یہاں سے اٹھاتا ہوں اور اس کے بعد دوستو اب یہ اینٹے جو ہے نا اب ان کا یہاں پہ کوئی کام نہیں ہے یہ فار ہیچنگ کے لئے رکھنی تھی اس کو میں کرتا ہوں کٹھا تاکہ اندر اس کو اچھی جگہ مل سکے یہ دیکھتا ہے دوستو اب مزہ آئے گا ہمیں ہمارے سیٹ اپ پہ چوزے آگئے ہیں چوزوں کو پالنے کا دوستو اپنے ہی مزہ ہے میں یہ مرگی جلدی دوستو اس کے ساتھ سے نہیں اٹھاؤں گا یہ جب تک بچوں کے ساتھ رہے گی رہے گی کیونکہ دوستو میرے پاس اب سپیس بھی نہیں ہے کہ اس کو جو مجھے ہو جلدی کہ میں اس کو جلدی سے دوبارہ بچوں سے الگ کر کے تو اس کو میں مرگی کے ساتھ دوبارہ چھوڑ دوں بریڈنگ کے لئے دوبارہ بریڈنگ میں نے لینی نہیں ہے اب جلدی کیونکہ میرے پاس سپیس اتنی نہیں بچی دوستو یہ بچہ ہمارا سب سے پہلے نکلا تھا وہ کونیا والا وہ پیچھے بھاگ گیا ہے تو اب جلدی سے میں یہ جو انٹی ہیں ان کو میں کرتا ہوں سائیڈ پہ دوستو وقتی طور پر تو میں نے ادھر ہی لگا دی ہے تو ٹھیک ہے اب ہمیں اس یہاں سے چاہیے پانی والا یہ میں نے اٹھا لیا ہے اور اس کے علاوہ ہم لوگوں کو چاہیے فیڈ والا ٹھیک ہے دوستو یہ دو چیزیں لے کے میں باہر آ گیا ہمیں فیلحال ان دو چیزوں کی ضرورت ہے تو دوستو سب سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا کہ نل جو ہے اس کو کھول کے رکھنا ہے پانچ سات منٹ تاکہ ٹھنڈا پانی یہاں سے نکل جائے اور تازہ پانی باہر آ جائے آپ نے یہی والا پانی جو ہے وہ نہیں ڈال دینا جلدی سے بس نل کھولا اور پانی پرندوں کو اپنے ڈال دیا ایسی آپ نے حرکت نہیں کرنی ان کا گلہ خراب ہو جائے گا کیونکہ دوستو عمومن لوہے کے یا پلاسکٹ کے پائپ ہوتے ہیں جن میں پانی جو ہے نا وہ کھڑا رہتا ہے اور ٹھنڈ کی وجہ سے وہ پانی کا ٹمپریچر جو ہے وہ گرا ہوتا ہے تو ہم لوگوں نے تھوڑا ویٹ کرنا ہے تاکہ تازہ پانی باہر آ جائے اور ہمارے جو نننے مننے سے چوزیں ہیں ان کا گلہ جو ہے نا وہ بند نہ ہو جائے کہیں ان مرگیوں نے دوستو تم کیا بڑے دیکھیں بچاری ان کا بھی قصور نہیں ہے بچاری بھوکی ہیں میں آتی سب سے پہلے اپنی ویڈیو بنانے لگ گیا ہوں اور چوزوں کی خوراک تیار کرنے لگ گیا ہوں مجھے پہلے انہیں فیڈ ڈال دینی چاہیے تھی خیر کوئی نہیں روز ٹائم سے کھاتی ہیں ایک دن لیٹ کھا لیں گی تو کچھ نہیں ہونے لگائیں گے جی دوستو پانی آ گیا تھا تازہ پانی تو میں یہ بھر لوں گا جی دوستو فیڈ بھی میں بھر لی ہے اس کے اندر جتنی ضرورت ہی پانی وہ سامنے پڑا ہوا ہے فیڈ میں لے کر آئے ہوں دوستو کل جا کر ون تھاؤزنڈ کی لے آئے ہوں چوزوں کے لیے اکٹھی تقریباً آٹھ آٹھ یا نو کلو ہوگی نہیں آٹھ نو کلو نہیں دس کلو کے قریب ہوگی وہی خرچہ کر رہا ہے تمہارا بھائی یہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھی مدر کی نشانی ہے اب یہ دیکھنا اب یہاں سے یہ اٹھے گی بچوں کو کھلانے کے لیے یہ ہمارے چوزوں کی آپ لوگ کہہ رہے ہوں گے بھائی یہ تو تھوڑی موٹی ہے لیکن یہ اتنی موٹی نہیں ہے جتنی ویڈیو میں نظر آ رہی ہے یہ دیکھیں چوزیں کھائیں گے اور پیٹ بھر کے کھائیں گے انشاءاللہ تو چوزیں بھی ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں میں نے ان کو دیکھا ہے بڑا بڑا دانہ یہ جو ہے کھا جاتے ہیں ایزیلی تو یہ کیوں فیڈ میں دلچسپی نہیں لے رہے یہ آل ریڈی کچھ کھا پی چکے ہیں یہ ہوئی نا بات دوستہ فرس فیڈ کی ویڈیو کافی آپ کو لیٹ مل رہی ہے یہ تقریباً تین چار دن کے ہو چکے ہیں آپ لوگ ان کے چھوٹے چھوٹے پر جو نکل رہے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے تو ماشاءاللہ دوستو چوزیں سارے بہت خوبصورت ہیں آپ لوگ انہیں ماشاءاللہ ضرور کہنا ہے ٹھیک ہے دوستو اس کو بلکہ دوستو دو انٹہ ہم مجھے اٹھانی نہیں چاہیے تھے کیونکہ پھر پانی ہمارا صاف نہیں رہتا مرگی جب اندر پھرتی ہے تھوڑا بہت جو ہے نا وہ پاؤں مار گیا جیسے مرگیوں کو عادت ہوتی ہے بچے جب ساتھ ہوں تو انہیں کھلانے کی کہ کچھ کیڑا وغیرہ یہاں سے ڈھونڈے اور نکلیں تو پھر پانی کے اندر جو ہے نا وہ ریت جمع ہو جاتی ہے ساری اوپر پانی ہوتا ہے اور نیچے ساری وہ ریت جب ہوتی ہے تو سارا پانی خراب ہو جاتا ہے تو میں کیا کروں گا میں ادھر جو ہے نا ایک اینٹ ایسے اور دوسری اینٹ ایسے یہ اینٹ چھوٹی ہے ساتھ والی بڑی ہے تو میں تھوڑی بڑی اینٹ رکھ لیتا ہوں ہاں جی اس طریقے سے یہ اینٹیں برابر ہیں اس کے اوپر میں رکھوں گا پانی تاکہ جو ہے ہمارا یہ جو پانی ہے یہ خراب نہ ہو اور اب یہ فیڈ اٹھا کے میں کر دوں گا ادھر صحیح ہے تاکہ جنگلہ اس کے اوپر گلائی میں آ سکے سیڈ بلکہ ایسے ہیں اس کو سائیڈ پہ تو دوستو مرگی کو میں یہاں سے اٹھا کے جنگلے کے نیچے کرتا ہوں جی دوستو اب چوزوں کو میں نے اندر کر دیا پانی ایسے رکھ دیا فیڈ ادھر پڑ گیا ہے میں نے اس جگہ پہ رکھے دیکھ دیا چوزیں ماشاءاللہ دوستو بہت ایکٹیو ہیں یہ کیسے اوپر چھلانگ مار کے چڑ گیا پانی پینے کے لیے تو ان کی ٹینشن نہیں لینے کی پانی زیادہ اونچا ہے سائیڈ پر بلک ان کے لیے اون ہے اور دوستو اگر آپ اس طرح مٹی کے اوپر جنگلہ رکھتے ہیں آپ کے باقی جو چوزیں ہوتے ہیں یا باقی مرگیاں اندر ہوتی ہیں تو جنگلے کو ایک دفعہ مٹی کے اوپر رکھیں جنگلے کو دائیں بائیں گھومایا کریں تاکہ یہ سائیڈ سے اچھی طرح سے زمین کے ساتھ بیٹھ جائے اگر ڈریکٹ ہم جنگلہ رکھتے ہیں تو یہ انچا نیچا ہوتا ہے تو چوزے کا سائیڈ سے نکلنے کا بھی خطر ہوتا ہے تو یہ چیز آپ نے دیکھ لینی ہے ایسے میرے ذہن میں آگئی میں نے کہا آپ کو بھی بتا دوں اور وہاں سے بھی دیکھیں جو کپڑے کا جوڑ ہے اس کو میں نے سیٹ کرنا ہے یہاں پر اگر کوئی چوزا گیا تو کھاتا کھاتا یہ باہر نکل جائے گا پھر اس سے اندر نہیں آیا جانا تو دوسری مرگیوں نے ایک سونچ مارنے اور اس کا آنٹا پینٹا سارا باہر نکال کے رکھ دینا ہے تو ٹھیک ہے دوستو اگر آپ کو میرے یہ چوزے اچھے لگیں ہو میری مرگی اچھے لگی ہو اور یہ سب چیزیں آپ کو ان کا یہ محول اچھا لگا ہو تو اس چینل کو لائک کرنا سبسکرائب بڑھنا اور شیئر کرنا بنتا ہے دوستو ٹھیک ہے دوستو ملیں گے پھر کسی نئے ٹوپک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اوکے دوستو اللہ حافظ